نیو پروڈکٹ اوپرچونٹیز کہاں سے آتی ہیں ہم یہی وہ کر رہے ہیں کہ نیو پروڈکٹ انٹروڈیوز کرتی ہیں کمپنیز تو ان کے پاس یہ کہاں سے یہ نیو پروڈکٹس کے آئیڈیاز آتے ہیں ایک تو ہے کہ ایف یو انڈرسٹینڈ یور کسٹمر یور مارکٹ تو ادھر سے آپ کو اوپرچونٹیز نظر آئیں گے کہ جی نئے پروڈکٹ کیا چاہیے کسٹمر کو کس قسم کا ہم انٹروڈیوز کریں گے تو وہ سکسیسفل ہو جائے گا کیونکہ یہ کسٹمر کی ریکوائرمنٹ کو میٹ کرے گا سیکنڈ ون ایز ایک نومک چینجز اگر آ رہی ہیں اس کے اندر لٹسے ایف آئی ریکال نائنٹین سیونٹی تھری کے اندر آئیل ایمبارگو جنائیٹ سٹیٹس کے اوپر لگایا تھا اور انس کی الائز کے اوپر یہ اوپک کنٹریز نے جس میں ارب کنٹریز سب سے زیادہ تھی وہ کیوں لگایا تھا کیونکہ اسرائیل اور جو ایجپ کی جنگ ہوئی تھی اس کے اندر انہوں نے اسرائیل کو سپورٹ کیا تھا تو اس کے غصے میں انہوں نے اوئیل ایمبارگو لگایا تو اس وقت سیونٹی تھری تک تو جو امریکن کمپنیز تھی آٹوموبیل کی وہ لارڈ کارز پروڈیوز کرتی تھی کیونکہ امریکنز لائک لارڈ کار لیکن جب یہ اوئیل ایمبارگول ہوا تو پٹرول ملنا بند ہو گیا تو لائن ٹھیک تھاک لگی ہوتی تھی پٹرول لینے کے لیے گاڑیوں کی تو اس وقت امریکن پبلک ریالائز کہ لارڈ کارز کیونکہ بہت زیادہ پٹرول کنزیوم کرتی ہیں اور اس کے لیے پٹرول چاہیے ہوتا ہے تو وہ پروبلم میں تو سمال کارز جو کہ جیپنیز پروڈیوز کرتے تھے they were اٹریکٹ تو دوز سمال کارز سو پروڈکٹ کا جو آئی ڈی ہے وہ شفٹ ہو گیا from large کارز to small کارز because of this economic change جو آیا جو پٹرول کا crisis جو آیا oil crisis another one is sociological and demographic change آگر آج آجا for example women over the period women اتنا earning اغیرہ نہیں ہوتا تھا لیکن اب بہت زیادہ ان کا شروع ہو گیا and they started earning lot of money they are working اور ٹھک ٹھک جابز وغیرہ کر رہی ہیں تو companies again automobile industry they realized کہ now they should not just produce product for men but they should also target women female so انہوں نے کیا کرنا شروع کی ہے you must have seen pink color کی cars produce کرنے شروع کی pink cars is specifically for the targeted women customers تو وہ یہ new product کا ایک example basic example ہے کس طرح demographic change ہوتا ہے تو اور sociological change آتے ہیں تو کس طرح new product ideas آتے ہیں technological change ہوگا technology change ہو رہی ہے پہلے ہمارے باست mobile simple تھے پھر وہ technology کیونکہ change ہو رہی تھی کئی companies نے realize کیا and they went into smartphone industry technology develop کر کر اس کی production ہوگیرہ شروع کر دی پولٹیکل اور لیگل change اگر آجائے گورنمنٹ کوئی stringent legal actions ہوگیرہ کریں environment کے basis کے اوپر again product requirement change ہو جائے گی new product ideas آجائیں گے market practices سے آپ کو مل جائیں گے professionals standard ہیں ان کے basis کے اوپر suppliers بھی ideas provide کر دیتے ہیں distributors ideas provide کر دیتے ہیں تو یہ ساری different جگہیں ہیں جہاں سے آپ new product کی آپ opportunities نظر آ سکتی ہیں مل سکتی ہیں اس کے اندر اگر if we look at generating new products تو وہ basically کیا ہے کہ آپ کا idea کسی بھی source سے آ سکتا ہے جیسے میں نے پہلے بتایا there are different ways you can come up with new idea about product اور اس کے جب یہ new idea آئے گا to پھر آپ نے feasibility کر نی ہے feasibility گیا کہ یہ ہماری ability ہے یہ product بنانے کی کہ نہیں for example mining company ہے اور smartphone کے اندر دیکھتی ہے یہ نیا ایک idea ہے تو کیا mining company کے پاس وہ ability ہے کہ smartphone produce کر سکے یا اس کو پھر feasibility دیکھنی پڑے گی کہ ان کو پورا develop کرنا پڑے گا کیونکہ اس سچ ان کے پاس وہ شاید ability نہ ہو once they have decided کہ yes we have the ability then they look for کہ product کے اندر customers کی requirement کی ہے کیونکہ requirements کے base کے اوپر functionality ساری develop ہوگی تو پھر functional specifications آپ نے determine کرنی ہے کہ کس قسم کے functions اندر ہونے چاہیے which will attract customers پھر آتی یہ باری product specification کہ product کے specifications کے جب آپ design کرتے ہیں تو اس کے specification set کرتے ہیں کیا company کا production جو facility ہے وہ یہ specification produce کر سکتی ہے نہیں کر سکتی تو پھر design پھر سے review ہوگا کہ نہیں جی یہ specification change کیا once that has decided to prototype produce کر کر you will test market کہ یہ customer کی requirements meet کر رہے ہیں کے نہیں کر رہے ہیں once that is done test market تک design team کا role آجاتا ہے جو development team ہے پھر وہ introduction introduce کرے گی market کے اندر وو product کو and then they will evaluate whether it was successful product or it was not not a successful product